اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سیکس سبجیکٹ ہے عدب آپ کی سلیب اسفائل کا ہے پیج نمبر 12 نظم کرنی نات کرنی ہے اس کے الفاظ معینی فلق آسمان رسالت پر غاملے جانے اور پہنچانے کا کام ماب ٹھکانہ دہر دنیا یا کائنات شداب سرسبز یارہ بھرا صحاب بادل گھٹا مہک خوشبو افلیم ملک دو عالم دونوں جہان شاہ بادشاہ آفتاب سورج نیکس حالت عملا کے الفاظ فلق مہک شاداب رسالت خالق انتخاب جانفیزہ حسن دو عالم صحاب سرکار زمانہ رحمت آفتاب خوشبو اشار کی تشریح شاہ فلق کی جناب رسالت مہاب ہے خالق انتخاب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی تشریح کرنی ہے اس نات میں شاہر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے میں ابوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا پیغام دوسروں تک پنچانے کے لئے منتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا جس نے برس کے دہر کو شاداب کر دیا رحمت کا وہ صحاب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شیئر میں شائن بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے برسوں سے چھائے ہوئے اندھیروں ان کا ٹاؤں کو روشنیوں میں بدل دیا اور دنیا کا ذرا ذرا سر سبزر ہرہ بھرا ہو گیا ظلمت کے اندھیریں ختم ہو گئے خوشبو سے جس کی سارا زمانہ مہک ہو گیا وہ جان فضا گلاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شیئر میں شائر بیان کرتا ہے کہ جس طرح گلاب کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے چاروں طرف خوشبو پھیل گئی ہیں ان سے پہلے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی ان کا خاتمہ ہوا انسانوں کے اندر جو جھگڑے پیدا ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کیا اور پیارا محبت کا محول دیا اقلیم حسن میں نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہر حسن کا جواب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شیئر میں شائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی تعلیم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن چاند کتنا نورانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے سامنے اس کائنات کی خوبصورتی بھی کم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس کا ظاہر اور باطن حسین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلط سلوک بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کردیتے جو برا سوچ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اچھا سلوک کرتے جس کے تجلیوں سے دو عالم ہے آخری شیر میں شاید بیان کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے دونوں جہان روشن ہو گئے ہیں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کا قانون بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جہادہ سے نکال کر ان کی حالت ہی بدل دی اینائی وہ جمکتا ہوا ستارہ جس سے دونوں جہاں چمک اٹھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے یہ پانچ اشار کی تشریح ہے یہ آپ نے اپنی عدب کی کابی پر ہومک میں لکھنی ہے اور پیج نمبر 12 پہ یہ املاع کے الفاظ ہیں ان کی ایک دفعہ ریڈنگ کر لیجے کا اچھے سے الفاظ مائنی اور یہ پانچ اشار کی تشریح یہ آپ نے اپنی عدب کی کابی پر ہومک میں لکھنی ہے تینکیو